آج کا جو لیکچر ہے وہ ایک نیا کنسٹرکشن مٹریل ہے ہم نے لاسٹ ویکس میں برک کو کور کیا تھا آج ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں اگریگیٹ کچھ لوگ اس کو کرش کہتے ہیں کچھ اس کو باجری کہتے ہیں لیکن جو اس کا ٹیکنیکل نیم ہے وہ ہے اگریگیٹ ٹھیک کوشش کریں گے کہ اس ویک میں ان نیکس ویک میں اس چپٹر کو ہم کور کر لیں آج کی کلاس میں ہم اس کو جنرلی ڈیفینیشن کو دیکھیں گے دن اس کے بعد آہ یہ پاکستان میں کہاں کہاں پر آویلیبل ہیں جو قوالیٹی اگریگیٹس ہیں ٹھیک ہے اس کی سورس کیا ہے کس طریقوں سے یہ ہمیں ملتا ہے کون سی سورس سے اور اس کے علاوہ اس کی ٹائپس دیکھیں گے کتنے قسم کی اگریگیٹس یوز ہوتے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے یوز کے حساب سے اس کی دن آہ پھر لاسٹ میں جو ہے اس کی ڈیفرنٹ پروپرٹیز کو دیکھیں گے پروپرٹیز سے مراد اس کی ہارڈنیس ہو گئی ٹفنیس ہو گئی فیزیکل جو اس کی پروپرٹیز ہیں واتر ایبزاربشن ہو گئی تو یہ سب قوالیٹیز کو ہم ان ڈیٹیل دیکھیں گے کہ ان کیلئے کون سا ٹیسٹ پرفارم کیا جاتا ہے ان قوالیٹیز کو چیک کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو یہ ہے آپ کی لیکچر کی آوٹلائن تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جرنل ڈیفنیشن کی طرف جائے تو یہ آپ کے پاس ایک مٹیریل ایسا مٹیریل ہے جو کہ دو طریقوں سے آویلیبل ہیں ایک تو ہے آپ کو نیچرلی آویلیبل تو ہے دونوں طریقوں سے لیکن ایک یہ ہے کہ ایک میں آپ اس کو کرشنگ کرتے ہو اور دوسرے میں جسٹ آپ کو یہ سمال سائزز میں دریا کے کناروں پر ملتا ہے دو مین سورسز ہیں اس کی اور نارملی جب آپ کے پاس کنکریٹ بنتی ہے ٹھیک ہے تو کنکریٹ کے اندر یہ جو ہے سکسٹی ٹو سیونٹی فائف پرسنٹ والیوم جو ہے وہ اس کا ایگریگیٹ کا ہوتا ہے کنکریٹ کے اندر اگر ہنڈر پرسنٹ والیوم ہے تو ہنڈر میں سکسٹی ٹو سیونٹی فائف جو ہے وہ ایگریگیٹ نے گہ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ایسفالٹ کی بات کریں ایسفالٹ جو روڑ میں جس سے روڑ بنتا ہے جب ایگریگیٹ کے ساتھ آپ سیمٹ اور سینڈ ملاتے ہونا تو اس کو کنکریٹ کہتے ہیں لیکن جب آپ اس کے ساتھ تارکول ملاتے ہو یا جس کا ٹیکنیکل نیم بیچومین ہے جس کو بیچومین کہتے ہیں جب ایگریگیٹ اور بیچومین مکس کرتے ہو آپ لوگ اکسا روڑ بنتی ہوئے دیکھو گا تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو آپ ایسفالٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو جب ایسفالٹ بنتا ہے تو اس کے اندر ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ اس کا والیوم ہو جاتا ہے والیوم اس لئے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپ کے پاس کوئی تیسرا مٹیریل آویلیبل نہیں ہوتا جس طرح کنکریٹ میں آپ کے پاس سیمٹ ہے اور ساتھ میں پھر سینڈ بھی ہے تو سینڈ بھی تو دیفنیٹلی آپ کے پاس کچھ نہ کچھ والیوم جو ہے وہ کور کر دی ہے جبکہ ایسفالٹ کی کیس میں آ جائیں ایسفالٹ کی کیس میں آپ کے جس ایک ایسفالٹ اور اگریگیٹس ہوتا ہے نو تھرڈ مٹیریل سو دیٹس وائی دیئر اس دی انکریز ان پرسنٹیج ٹھیک ہے دن اس کے بعد جو ہے دو مین ٹائپس ہیں اگریگیٹس کی سائز کے لحاظ سے ایک کو ہم کورس اگریگیٹ کہتے ہیں جس کو آپ نارملی آنسان الفاظ میں باجری کہتے ہو ٹھیک ہے یا کرش کہل اور دوسرا جو ہے وہ فائن اگریگیٹ ہے فائن اگریگیٹ مینز جس کو آپ سینڈ کہتے ہو ٹھیک ہے تو یہ دو سائز کے لحاظ سے اس کی مین ٹائپس ہیں اچھا سورس کی بات کریں تو اس میں اسپیشلی میں پھر پاکستان کے حوالے سے بات کروں گا کہ جن ایریاز کی جو ہے آپ کے پاس کرش بہت زیادہ فیمیس ہے فیمیس سے مراد اس کی کوالیٹی اچھی ہوتی ہے اس کا سٹون جو ہے وہ ہارڈ ہوتا ہے اس کی کافی اگر فیزیکل پروپٹی سے آپ دیکھیں تو وہ بہت زیادہ بیسٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے وارٹر ابزورپشن اس کی کم ہوتی ہے سٹرنٹ اس کی اچھی ہوتی ہے ہارڈنس اس کی اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا نیچرل طریقے سے جو ہوتا ہے کہ کرش کیا جاتا ہے بڑے بڑے سٹونز آپ کے پاس آتے ہیں یا گریولز ان کو کہا جاتا ہے ان کو اسمال سائزز میں پلانٹس کے اندر کرشنگ کی جاتی ہے اس کی ٹھیک ہے اب سائز کے نارملی اگر آپ روڈ کے کیس میں دیکھیں تو روڈ میں آپ کے پاس بڑے سائز کے گریگیٹس یوز ہوتے ہیں لیکن اگر آپ بلڈنگز کے حوالے سے آ جائیں کنکریٹ بلڈنگ میں اگر یوز ہو رہی ہے تو اس میں پھر سائز اسمال سائز آپ کو ٹھیک ہے ریکوائیڈ ہوتا ہے تو ایکارڈنگ ٹو یوز جو ہے وہ اس کی کرشنگ کی جاتی ہے اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں کچھ فیمس راک کریز ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ایک اگر کے پی کی میں بات کروں کے پی کے میں تو یہاں پر لور دیر ان ایریاز کا جو اگریگیٹ ہے وہ اچھی کوالیٹی کمانا جاتا ہے اگر میں پنجاب کی بات کروں تو پنجاب میں آپ کے پاس مارگلہ ہے اسلامباد کے ساتھ اس کے علاوہ لارنس پور ہے یہ بھی راول پنڈی سے تھوڑے سے فاصلے پہ پیچھے کی طرف راول پنڈی اور اٹک کے درمیان میں آتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ چناب ہے یہ تین چار ایریاز ایسے ہیں پاکستان میں کہ جہاں کا سٹون بہت زیادہ کوالیٹی کے لحاظ سے پریفر کیا جاتا ہے اور جتنے بھی بڑے اور امپورٹنٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں فار ایزمپل ڈیم ہو گیا یا ہائی ویز یا موٹر ویز ہو گیا تو وہاں پر جو یوز کیا جاتے ہیں وہ آپ کے پاس نورملی یہی سے ہی منگوائی جاتی ہے اس کے علاوہ ایگریگیٹ جو ہیں وہ آپ کے پاس پانی کے ذریعے بھی جو ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں اکثر دریاوں کے کناروں پر آپ نے دیکھا تو وہاں پر کرینز وغیرہ لگی ہوتی ہیں جو کہ نیچرل قدرتی طور پر جو ان کی کٹنگ ہوئی ہوتی ہے تو وہ کلیکٹ کیا جاتے ہیں لیکن ان کی کوالیٹی اور جو آپ کے پاس سٹون سے کرش کیا جاتا ہے جو پہاڑوں سے آپ کو ملتا ہے تو ان میں کافی ڈیفرنس ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر جب ہم ان کی ڈیٹیل کی طرف جائیں گے سٹیند کی طرف تو پھر وہاں پر آپ لوگ اندازہ لگا سکتے کہ آپ نے کون سا سٹون آپ پریفر کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا ایک اور ٹیکنیکل ٹرم جو آپ کو دریا کے کناروں سے یا وہاں سے ملتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں گریول ٹھیک ہے اس کی لئے ورڈ گریول یوز کیا جاتا ہے لیکن جب آپ سٹونز کو کرش کرتے ہو پلانٹ میں تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں کرشٹ سٹون ٹھیک ہے یہ دو ڈیفرنٹ ورڈ ہے اگر کہیں بھی بھی آپ نے گریول کا نیم سنے تو گریول کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ من میڈ نہیں ہے انسان نے ان کے اندر کوئی چینجز نہیں کیا کٹنگ وغیرہ ان کی نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے ایکسٹ کی طرف آتے ہیں جس طرح میں نے سٹارٹ میں ڈسکس کیا تھا سائز کے حوالے سے اس کی ٹائپس تو ایک ہمارے پاس فائن اگرگیٹ ہے ایک کورس ہے اچھا اس کو کیسے ہم سائز کے حوالے سے کٹکرائز کرتے ہیں تو جو ہمارے پاس اپریٹس یوز ہوتے ہیں لائب کے اندر ٹھیک ہے اس کو ہم سیو کہتے ہیں سیو نارملی گول سائز کی آسان الفاظ میں اگر آپ کہیں تو جالی لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو اپننگ ہوتی ہے جو فور کارنرز کا جو اس کے اندر اپننگ ہوتی ہے ایک خانہ جس کو آپ کہہ لیں اس کا سائز کو دیکھا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے سائز کے حوالے سے ہمارے پاس ڈیفرنٹ سیوز آویلیبل ہوتی ہیں اب نارملی جو سیو سائز ہے ٹھیک ہے جس کا 1.4 انچز اپننگ ہے میز وہ جالی کے اندر جو ایک خانہ ہے اس کی اپننگ جو ہے 1.4 ہے ٹھیک ہے انچ ایک انچ کا چوتھائی حصہ آپ کہہ لیں ٹھیک ہے ایک انچ کو اگر آپ فور پہ ڈیوائیڈ کر لیں تو جو آپ کے پاس سائز آتا ہے سیو کا ٹھیک ہے جب آپ اس کے اوپر اگریگیٹس ڈال دیتے ہیں سیو کے اوپر تو جو اس سے پاس ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس سیو سے گزر جاتے ہیں تو جو ہمارے پاس گزر جاتے ہیں اور موجود ہوتا ہے نیچے تو اس کو ہم کہتے ہیں فائن اگریگیٹ ٹھیک ہے اور جو اس سیو کے اوپر رہ جاتے ہیں میز ریٹین ہو جاتے ہیں اس کو ہم ریٹین کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر رہ جاتے ہیں تو وہ کس کٹیکری میں آتے ہیں وہ کورس اس کو ہم کورس اگریگیٹ کہتے ہیں کورس کٹیگری میں آ جاتے ہیں اچھا پھر جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس اقارڈنگ تو سائز ہوتے ہیں تو اس طرح ہمارے پاس سیوز جو ہیں وہ نمبر ون سے لے کے 200 تک نمبر کی سیوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہر ایک نمبر کے سیوز کے جو ہیں ڈیفرنٹ سائزز ہوتے ہیں یہ آپ لوگ جب لیب میں جاؤ گے تو اس کو ہم کہتے ہیں سیو انیلیسز اس ٹیسٹ کو ٹھیک ہے یہ لیب میں انشاءاللہ آپ پرفارم کرو گے کوئی بھی اگریگیٹ کا ایک سیمپل لے لوگے ٹھیک ہے اس کا پھر ویٹ کر لوگے آپ نے سیمپل لے لیے ایک کیجی ہزار گرام کا پھر اس کے بعد آپ نے اس کو سیوز سے گزارنا ہوتے ہیں ٹھیک ہے سیوز کی اوپر ڈال کے پھر اس کی شیکنگ ہوتی ہے اس کو ہلاتے ہیں ٹھیک ہے وہ دو طریقے سے ہوتا ہے ایک مینویلی آپ ہاتھ سے پکڑ کے بھی اس کی شیکنگ کر سکتے ہو ٹھیک ہے سیوز کو اندوسر کے پاس آپ کے پاس سیوز شیکر ہوتے ہیں اس کی مدد سے بھی آپ اس کی کرشنگ کر سکتے ہو اس کی مکسنگ کر سکتے ہو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ اس کا ویٹ کرتے ہو کہ جتنے اگریگیٹ آپ کے پاس پاس ہو گئے ہیں جتنے آپ کے پاس اس کی اوپر ریٹین ہو گئے رہ گئے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ جو سائٹ آپ نے سیلیٹ کیا جہاں سے آپ نے اگریگیٹس لیا تو ایک پرسنٹیج آپ کو پتا چل جاتی ہے کہ یہاں پر آپ کے پاس فورٹی پرسنٹ فائن اگریگیٹس مل سکتا ہے سکسٹی پرسنٹ کورس اگریگیٹس مل سکتا ہے وہ آپ کو پھر سیف انالیسز کی ذریعہ جو ہے وہ انتاظر ہو جاتا ہے نیکسٹ کی طرف آ جاتے ہیں نیکسٹ کٹیگری جو ہے وہ ہے کورس اگریگیٹ اچھا جو سیف سائز میں نے آپ کو بتایا ہے ون بی فور انچ ٹھیک ہے سیف جو ہے اس کیوں پر جو ریٹین ہو جاتا ہے جو اس کیوں پر رہ جاتے ہیں اس کو ہم کورس اگریگیٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس سے پہلے میں آگے بڑھوں یہ پکچر جس طرح آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہو یہ راک سرکل لکھا ہوا ہے سائیکل اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتے تھا ہوں یہاں پر تھوڑا سا ریلیٹڈ ہے تو اس لیے یہ چیز میں نے ایڈ کی ہے ورنہ یہ آپ لوگ آگے جو ہے وہ انجینئرنگ جیالوجی میں پڑھو گئے جس میں آپ راکس کی ٹائپس ہو گئی زمین کی جیاغرفی ہو گئی زمین کی موومنٹ ٹیکٹونک پلیٹس ان چیزوں کے حوالے سے آپ وہاں پر پھر ان ڈیٹیل میں پڑھو گئے لیکن یہاں پر یہ اگریگیٹ کے ساتھ تھوڑا سا ریلیٹڈ تھا تو یہاں پر جرنل ہی میں آپ کو کنسپ بتا دیتا ہوں کہ جس طرح آپ نے ہائجرالوجی سائیکل کے بارے میں پڑھو گا پانی کے بارے میں کہ آپ کے پاس بارش ہوتی ہے پانی پھر وہ رن آف ہوتا ہے پانی پھر دریاؤں میں جاتا ہے دریاؤں سے پھر بخارات بن کے اڑ کے پھر وہاں سے پھر بارش ہوتی ہے تو یہ آپ کے پاس کیا ہے ہائجرالوجی سائیکل ہوتا ہے اسی طرح راکز کا بھی پتھر کا بھی آپ کے پاس ایک نیچرل سائیکل ہے ٹھیک ہے وہ کیسے ہوتا ہے کہ یہ سٹارٹ آپ کا لاوہ سے ہوتا ہے میکمہ جب آپ کے پاس والکینو اس کو کہتے ہیں نا تو والکینو ایرپشن جب آپ کے پاس بہار سے لاوہ نکلتا ہے ٹھیک ہے وہ لاوہ کیا ہوتا ہے وہ جو ہی پھر زمین کی اوپر آتا ہے اس کا تمپریچر ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس سے چٹانے بن جاتی ہیں لاوہ سے ان چٹانوں کو ہم کیا کہتے ہیں اگنیس راکز اگنیس کا مطلب ہوتا ہے آگ سے بننا ٹھیک ہے تو لاوہ آپ کے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ٹمپریچر کا ہوتا ہے تو اس سے جس قسم کی آپ کے پاس چٹانے بنتی ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں اگنیس راکز بہت سخت ہوتی ہیں پھر اس کے بعد کچھ ٹائم گزرتا ہے اس کے اوپر بارشیں ہوتی ہیں دھوپ لگتی ہے انوارمنٹل ایفیکٹ جس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے موسمی اثارات جب اس کے اوپر موسمی اثارات ہوتے ہیں تو کچھ یہ چٹانے توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر آہستہ آہستہ ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ کریکس آنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر یہ حصوں میں تقسیم ہونا شروع ہو جاتی ہے کچھ جو ہے وہ سیلاب وغیر آتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ چھوٹے چھوٹے پیسیز بہنے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر یہ کیا ہوتا ہے یہ اپنی حالت چینج کر لیتا ہے ٹھیک ہے ایک تو اس کے سائز میں فرق آ جاتا ہے اور ایک اس کے اوپر موسمی اثارات کا اتنا ایفیکٹ آیا ہوتا ہے کہ اس کی پھر سٹرنٹھ بھی کم ہو جاتی ہے تو اس سے پھر جس کیٹیگری کی راک بنتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیڈیمنٹری راک ٹھیک ہے یہ جتنی آپ کو دریاؤں کے کناروں پر ملتی ہیں نا پتھر وغیرہ مختلف قسم کے پتھر ہوتے ہیں قدرتی طور پر اکثر یہ آپ دریاؤں سوات کے کنارے پر دیکھیں اٹک کے دریاؤں کے کنارے پر دیکھیں ٹھیک ہے تو جو آپ کو پتھر ملتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے تو اس کو ہم سیڈیمنٹری راک کہتے ہیں یہ پہاڑوں سے پانی کے ساتھ جو ہیں بیخ کر آئے ہوتے ہیں پھر کناروں کی طرف جاتے ہیں اس کے علاوہ پھر یہ جو آپ کے پاس پتھر ہوتے ہیں یہ پھر اس کے پاس اس کی اگلی کنڈیشن کیا ہوتی ہے یہ پھر دریاؤں کی تہہ میں بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے سائز بہت زیادہ چھوٹے ہو جاتے ہیں پھر ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر اس کی اوپر ایک لیر آ جاتی ہے پتھروں کی دوسری لیر اس طرح دریاؤں کے کناروں میں ٹھیک ہے آہستہ 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 وہ کافی نیچے زمین میں چلی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ بہت ٹائم لیتا ہے یہ پروسس ٹھیک ہے اس میں صدیاں لگ جاتی ہیں پچاس سال 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 ٹھیک ہے یہ ریپیٹ پروسس نہیں ہوتا ہے پھر کچھ ٹائم کے بعد یہ جو ہی زمین کی نیچے جاتی رہتی ہے تو اس کی اوپر کیا ہوتا ہے اوپر جب تہہ بنتی ہے اس کی آہ مٹی آتی رہتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے اوپر سے پریشر آ رہا ہوتا ہے نا کیونکہ زمین کے آپ ڈیپھ جتنا نیچے جاتے ہو ڈیپھ میں آپ کے پاس پریشر اتنا انکریز ہوتا ہے یہ پوائنٹ یاد رکھیں ٹھیک ہے جتنا آپ زمین میں نیچے ایکسکیویشن کرتے ہو ڈیپھ میں جاتے ہو پریشر آپ کے پاس انکریز ہوتا جاتا ہے ٹھیک ہے تو پریشر کی مدد سے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر یہ چٹانے جو ہیں پھر ایک نیچرل پروسس میں چلی جاتی ہیں اور اس کی کیا ہوتا ہے اس چٹانوں سے پھر مادنیات بنتی ہیں ٹھیک ہے مادنیات اس میں آپ کے پاس ماربل کے ہل ہیں کوئلہ کے ہل ہیں ٹھیک ہے مختلف قسم کی آپ کے پاس جو منرل سٹونز جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو اکثر ہم کچھ پہننے کے لیے بھی یوز ہوتے ہیں بوٹیوں میں ڈیفرنٹ پرپسس کے لیے ٹھیک ہے تو اس قسم کو پھر کیا کہتے ہیں اس قسم کو کہتے ہیں میٹا مارفک راک ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کچھ ٹائم گزرتے زمین کے اندر پھر کیمیکل کمپوزیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے کچھ زمین کا پریشر ہوتا ہے پھر گیسز بنتی ہیں اور اس کی پھر یہ میگما اس سے بننا شروع ہو جاتا ہے لاوہ پھر یہ لاوہ آپ کے پاس سرفیس پہ آتا ہے تو یہ اس طرح آپ کے پاس ایک پورا سرکل چلتا ہے کلیر ہے یہ سمجھ میں آیا ہے کچھ ٹھیک ہے تو جرنلی یہ میں نے آپ کو ایک تھوڑا سا اس کا بتا دی ہے ٹھیک ہے اس کا ڈیٹیل جو ہے اگر کسی کو زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہو پھر مجھے بتا سکتے ہیں میں اس سے ڈیٹیل میں بھی نوٹس آپ کو دے دوں گا ٹھیک ہے یہ آپ لوگ پھر اس چیز کا فائدہ کی ہوگا اس چیز کا فائدہ ہی ہوگا کہ اکثر جب آپ کہیں پہ کنسٹرکشن کرتے ہو میں تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں لیکن جرنل انفارمیشن ہے ٹھیک ہے آپ لوگ کے کام آئے گی کہیں بھی بھی آپ جب کنسٹرکشن کرتے ہو تو سب سے پہلے آپ کس چیز کو دیکھتے ہو بنیاد کو دیکھتے ہو فاؤنڈیشن کو کہ اس کی کنڈیشن کیا ہے اب نارمالی آپ گاؤں میں شہروں میں جب گھر بناتے ہو تو دیکھتے ہو کہ جب زمین تھوڑی سی سخت ہے سوائل سخت ہے تو آپ اتنا گہرائی میں نہیں جاتے ہو پانچ فوٹ چھے فوٹ آپ کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ کافی ہوتی ہے لیکن اگر آپ دیکھتے ہو کہ سوائل نرم ہے یا نیچے پانی نکال آتا ہے آپ کے پاس تو آپ یا کرتے ہو اور گہرائی میں جاتے ہو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس زمین کی جو کنڈیشن ہے اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے بنیاد کی اوپر فاؤنڈیشن کی اوپر تو کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی قسم کو دیکھنا ہوتا ہے اب جب آپ بڑی کنسٹرکشن کی طرف جاتے ہو مثال کے طور پر کہیں پر ٹیم بنا رہے ہو تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے زمین کی کنڈیشن کو دیکھنا ہوتا ہے اب میں مثال دیتا ہوں تربیلہ ڈیم کی تو تربیلہ ڈیم میں جو آپ کے پاس زمین کے کنڈیشن ہے وہاں پر یہ اگنیس روکس بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے یہ جو پہلی ٹائپ میں نے بتا ہے یہ اور اس ڈیم کی ایک سائٹ پہ پورا آپ کے پاس اگنیس روکس یا آپ پہاڑ کہہ لیں ٹھیک ہے پہاڑ نارمل اس کو ہم اگنیس روک کہتے ہیں یہ اگنیس روک سے بنا ہوتا ہے تو ایک سائٹ پہ ہوا ہے تو اس نے کیا ہے پورے ڈیم کو ایک سٹیبلیٹی دی ہوئی ہے ٹھیک ہے ایک سائٹ سے پورا کور دیا ہوئے ہیں دوسری سائٹ سے آپ کا جو ہے وہ آہ بند اس کو کہہ لیں ٹھیک ہے کیونکہ ارثن ڈیم ہے تربیلر ڈیم مٹی کا بنا ہوئے ٹھیک ہے تو دوسری سائٹ سے وہ باند باندہ ہوئے آگے سے تو ایک سائٹ سے کیا ہوئے اس نے کافی زیادہ اس کو کور کیا ہوئے اور اس کی فاؤنڈیشن جو ہے اگنیس روکس کی ہے تو کیا ہے ایک اس کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ڈیم کی عمر زیادہ ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کہیں کہ یہاں پر آپ کے پاس سیڈیمنٹری راکس ہوتی ہیں کیونکہ سب سے ویک آپ کے پاس یہ ہی ہے ان پین ٹائپس میں تو اس سے کیا اثر پڑتا ہے اس سے ڈیم کی اوپر اثر پڑتا ہے اس کی لائف ٹائم جوتا ہے کیونکہ پھر اس میں آپ کو بار بار مینٹیننس کرنی پڑے گی ہر پانچ سال بعد تو آپ کے جو اسٹرکچر اس کی اوپر کافی زیادہ اثر پڑتا ہے اور یہ آپ کے پاس بڑے اسٹرکچر ہوتے ہیں یہ روز مرا نہیں بنتے ایک ملک کی ہسٹری میں ایک بار ہی ایسے ڈیم بنتے ہیں ٹھیک ہے تو جب بڑے پروجیکس بنائے جاتے ہیں یا ہم موٹر وے دیکھ لیں ٹھیک ہے تو اس میں اس چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کہ زمین کی کنڈیشن کیا ہے ٹھیک ہے نا اب میں ٹاپک کی طرف واپس آ جاتا ہوں یہ تھوڑا سا میں نے جنرل چیزیں یہاں پہ ڈسکس کر دی ہیں مقصد یہ تھا کہ کیونکہ ہم یہ کرش کی طرف جا رہے ہیں اگریگیٹس کی طرف تو یہ اس کے ساتھ تھوڑا سا ریلیٹڈ تھا اچھا آج کل جو ہے ایک کنکریٹ کی یا اگریگیٹس کی تیسری قسم بھی بن رہی ہے اگریگیٹ کی ٹھیک ہے اب میں وارڈ اگریگیٹس کروں گا کرش یوز نہیں کروں گا ٹھیک ہے اس کو اب کہتے ہیں ریسائیکلڈ ریسائیکلڈ سے مراد اب جس طرح آج سے تیس سال پہلے یا چالیس سال پہلے یہ جتنی بھی کنکریٹ کی بلڈنگ بنی ہیں کیونکہ ایک بلڈنگ کی آپ کے پاس لائف ٹائم جو ہوتا ہے جب صحیح طریقے سے بنی ہوتی ہے تو وہ ففٹی ایئرز ہوتی ہے فورٹی ٹو ففٹی ایئرز اس کے بعد پھر آپ نے اس میں خامخہ مینٹیننس کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں پھر آج ستہ ستہ کریکس جوتے ہیں ان کو آپ دیکھتے ہو بلڈنگ کے اندر تو جتنی آپ کے پاس پرانی کسٹرکشن ہے اس کو جب گرایا جا رہے تو اس کا جو آپ کے پاس ویسٹ ہو گیا یا ملبا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں زیادہ اب آج آجاتے ہیں دنسٹی کی لحاظ سے اس کی ٹائپس ٹھیک ہے اگری گیٹس کی اب دنسٹی پڑھو گا آپ لوگوں نے جو فی سی بیگراؤنڈ سے ان کو تو یہ چیز کلیر ہوگی دنسٹی بیسیکلی ماس پر والیوم کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو دنسٹی کی لحاظ سے اس کی فور ٹائپس ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلی ٹائپ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں الٹر لائٹ ویڈ ٹھیک ہے الٹر لائٹ ویڈ اب اس کے نیم سے ظاہر ہے کہ اس میں جو اگری گیٹ ہے اس کا وزن بہت زیادہ کم ہوتا ہے اب اس کی مثال لے لیں تو آپ کے پاس ٹائلز جو ہیں ٹائلز جس مٹریل سے بنی جاتی ہیں وہ بھی اگری گیٹ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے فائن اگری گیٹ ہوتا ہے تو اس کا وزن اس کمپیر ٹو اگر آپ ساتھ میں کنگریٹ کا بلاک بنا لینا تو دونوں کو دیکھیں تو کافی ڈفرنس ہوتا ہے حالانکہ سیم والیوم لے لے ایک ہی جیسے لے لیکن آپ کو وزن میں فرق پتا چلے گا ٹھیک ہے اور نارملی اس کا یوز کہاں پر ہوتا ہے اس کا ہم انسولیشن پرپس کیلئے کرتے ہیں ٹھیک ہے یا رینویشن کے لیے کئی بلڈنگ میں خوبصورتی کے لیے یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹائلز وغیرہ نیکس جو ہے ٹائپ ہے وہ ہے آپ کے پاس لائٹ ویٹ ہے ٹھیک ہے فرسٹ ون جو تھا وہ الٹر لائٹ ویٹ تو سیکنڈ جو ہے وہ لائٹ ویٹ ہے لائٹ ویٹ جو ہے یہ کیوں ہوتا ہے کیوں کہ اس کے اندر آپ کے پاس کیمیکل یوز کیا جاتا ہے نارمل اگرگیٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ کیمیکل یوز کیا جاتا ہے تو وہ کیمیکل کیا کرتا ہے کہ اس کا ویلیوم بڑھا دیتا ہے لیکن ویٹ جو ہے اس کا کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کی نارمل مثال یہ کام پر یوز کیا جاتا ہے تو نارمل یہ آپ کے پاس جو آج کل ہائی رائز بلڈنگز بن رہی ہیں ٹھیک ہے جو کہ ٹین سٹوری سے زیادہ ہوتی ہیں فیفٹین سٹوری کیونکہ آج کل آپ کے پاس دیکھ رہے ہیں تو انچی بلڈنگز بن رہی ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جتنی آپ سٹوریز بنا رہے ہیں تو آپ کی بلڈنگ کا وزن بڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے پھر آپ نے فاؤنڈیشن اس سے بھی سٹرانگ بنانی ہوتی ہے تو کیا مطلب کہ آپ کے پاس سٹرکچر ایکسپینسیو کی طرف جا رہا ہے خرچہ زیادہ اس پہ آ رہا ہے جبکہ آج کل جو سیوئل ایجنیرنگ میں فوکس ہے یا سیوئل ٹیکنالوجی میں وہ یہ ہے کہ سٹراندھ ڈیوری بیلیٹی ویدھ لو کاسٹ آپ نے ایسا سٹرکچر بنانا ہے جس کے اندر کوالی سوری سٹراندھ ہو اس کے اندر مضبوطی ہو ڈیوری بیلیٹی دیرپا ہو اور اس پر خرچہ کم ہے یہ تین چیزیں ہوتی کیونکہ بجڑ آپ کے پاس بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے تو جو آپ کے پاس زیادہ وزن ہونے کا مطلب زیادہ فاؤنڈیشن زیادہ آپ نے ڈیپ جانا ہے زیادہ سٹیل یوز کرنا ہے زیادہ کنکریٹ یوز کرنا ہے تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے جو ہے کیا کر جاتا ہے کہ اس کا والیوم بڑھا دیتے ہیں تو والیوم بڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ وزن کم ہو جاتا ہے تو جتنا آپ امیلیٹ سے آپ نے لائٹ ویٹ کنکریٹ سے ایک دس سٹوری بیلڈنگ بنائی ہے اور ساتھ میں ایک بیلڈنگ آپ نے پانچ سٹوری بنائی ہے جو کہ نارمل کنکریٹ سے بن گئی ہے تو ان دونوں کا وزن آلموسٹ سیم ہوگا ٹھیک ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہو کہ لائٹ ویٹ میں کیا تھا کہ سٹوریز آپ کے پاس زیادہ منزلیں زیادہ بن گئی ہیں تو یہ ایک ڈیفرنس ہے نیکس ٹائپ جو ہے وہ نارمل کنکریٹ ہے نارمل جو آپ اپنے اردھ کر دیکھتے ہو جو گروں کی کنسٹرکشن میں یوز ہوتی ہے اس کو نارمل ویٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہے ملتی کہاں سے یا آپ کو پتا ہے کہ گریولز اینڈ کرسٹونز دو اس کے سورسز ہیں اور دی نیکسٹ ون ہے جو کہ لاسٹ ہے وہ ہے ہیوی ویٹ اب اس کے نیم سے ظاہر ہے ہیوی ویٹ ہے اب ہیوی ویٹ کیوں ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے سٹیل یوز کی جاتی ہے سٹیلز کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کہلیں یا فائبر جس کو کہتے ہیں ذرات کیونکہ یہ جو ہے نارمل آپ کے پاس نیوکلئر پاور پلانٹ ہوتے ہیں وہاں پر یوز کیا جاتا ہے یا ایسی جگہ فار ایزمپل ہسپتال ہیں تو ہسپتال میں جہاں پر ایکس ری کے رومز ہوتے ہیں بڑی مشین ری ہوتی ہیں تاکہ جو وہاں پر ایکس ریز ہیں یا ریڈیشن ہیں شوائیں ہیں وہ اس کمرے سے باہر نہ جا سکے ٹھیک ہے اس کو اس کمرے تک محدود کرنے کے لئے کیونکہ نارمل کنکریٹ سے یہ ریڈیشنز ہوتی ہیں یا جو شوائیں ہوتی ہیں یہ پاس ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ سگنلز ہوتے ہیں تو ایسی جگہ اب یہ امپورٹنٹ ہے نیوکلیر ریڈیشن کیونکہ یہ بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہیں انسان کی صحت پر بہت زیادہ اثر ڈالتی ہیں تو ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لئے وہاں پر جو دیواریں بنائی جاتی ہیں وہ ہیوی ویٹ ہوتی ہیں اس میں ہیوی ویٹ اگریئیٹ یا کنکریٹ یوز کی جاتی ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ تو امپورٹنٹ بھی ہے اور ایسی بھی ہے یوز کی ہے تو اس کا یوز آپ کو نارملی پتا ہے کہ اگریگیٹ کا آپ کے پاس ریلویٹ ٹریکس میں بھی یوز ہوتا ہے جہاں آپ ریل کی پٹریاں دیکھتے ہو یہ آپ روڈ کے اندر دیکھتے ہو تارکول کے ساتھ یا بچومن کے ساتھ یوز ہوتا ہے تو کیا بنتا ہے اسفالٹ بناتا ہے کنکریٹ میں تو ڈیپنیٹلی یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ ڈیمز ہو گئے ڈرینیج سٹرکچر ڈرینیج کہتے ہیں کہ جتنا آپ کا آبی نکاہ آبی کا پانی کا نکاسی کا سسٹم ہوتا ہے جو آپ کے پاس یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے ویسٹ وارٹر جس کو کہتے ہیں اس کے علاوہ امبیکمنٹ فیلز امبیکمنٹ کہتے ہیں جو آپ کی برہائی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ان سب چیزوں میں یہ آپ دیکھتے ہو اس کا یوز اب پکٹرز کو بھی سمپل ہی دیکھ کے آپ انداز لگا سکتے ہو اب آ جاتے ہیں نیکس چیز کی طرف فیزیکل پروپٹیز اچھا یہاں تک کسی کا کوئی کوئیسٹن ہے تو پوچھ سکتے ہیں تب ہم اس کے بعد آگے چلتے ہیں میٹامورفک راکس جس کو ہم منرلز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جتنی آپ کے پاس مادنیات ہوتی ہیں منرلز ہوتی ہیں ان کو ہم میٹامورفک راکس کہتے ہیں جس طرح آپ کے بعد ڈائیمنڈ ہو گیا سونا ہو گیا گولڈ ہو گیا یہ سب میٹامورفک راکس ہیں ٹوپاز ہو گیا کوارڈ ہو گئی جتنے قیمتی پتھر جن کو ہم کہتے ہیں یہ سب آپ کے پاس میٹامورفک راکس کی ایکسیمپل ہے پہلا پوائنٹ ہے strength ہے پھر اس کے بعد hardness ہے hardness کے بعد toughness ہے ٹھیک ہے یہ ایک دوسرے سے تھوڑے سے related words لگ رہے ہیں لیکن ان کے اندر کافی difference ہے پھر اس کے بعد durability ہے porosity ہے and water absorption ہے اب ان کو one by one دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو ہے strength ہے تو strength کو کیسے چیک کیا جاتا ہے تو وہی same test ہے جو ہم bricks کے لیے فالو کرتے تھے جس کو ہم compressive strength کہتے ہیں ٹھیک ہے brick کی case میں تو ہم direct bricks کو وہاں پر place کر دیتے ہیں اس میں آپ کے پاس یہ screen میں دیکھ سکتے ہیں جو apparatus آپ کو نظر آ رہے ہیں اس apparatus کے اندر یہ جس طرح آپ دیکھ سوڑے نظر آ رہے ہیں aggregates پڑے ہو ہیں پھر اس کے اوپر یہ load apply ہو ہے ٹھیک ہے تو load apply کیا جاتا ہے and پھر یہاں سے اس کا ہم دوبارہ sieve analysis کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں کہ کون سی sieve سے یہ پاس ہو گئے ہیں پھر اس کے بعد اس کو compressive strength اس کے اوپر یہ load apply کیا جاتا ہے دن اس کے بعد دوبارہ اس کا sieve analysis کیا جاتا ہے پھر دیکھتے ہیں کہ پہلے جو ہمارے پاس لٹ سے four number sieve سے پاس ہوا تھا for example ہزار کے جو میرے پاس sample تھا پہلے جو ہے میں نے پاس کیا ہے تو دو سو گرام میرے پاس پاس ہو گیا ہے sieve سے گزر گیا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جب اس کے اوپر میں نے compressive strength test apply کیا ہے جب دوبارہ اس کو میں نے پاس کیا ہے تو ہو سکتا ہے یہ four hundred gram اس سے گزر گیا ہے تو کیا مطلب کہ اس کا size کم ہو گیا ہے size کم ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اس کی strength جو ہے وہ اتنی نہیں ہے تو اس طرح اس کا test perform کیا جاتا ہے and normally جو ہے اس کی اچھی value جو ہے وہ good crushing strength جس کو ہم کہتے ہیں وہ two hundred newton per meter square ہے ایک میٹر square پہ اب دو سو newton load apply کرو اب newton کو آپ kg میں divide کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس میں آپ convert کر کے دیکھ سکتے گا kg میں آپ کو kg میں یہ value بتا دے گا next چیز جو ہے وہ ہے hardness اب hardness کیسے دیکھی جاتی ہے hardness کہتے ہیں اس کا سخت پن نہیں کہ ایک aggregate آپ کے پاس کتنا سخت ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو test کرنے کیلئے جو apparatus use کیا جاتا ہے یہ screen میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس slide میں picture ہے اس کو کہتے ہیں Los Angeles test یہ American city کا name ہے Los Angeles اسی کے name پہ یہ apparatus کا name رکھا گیا ہے بسکلی ہوتا ہے کہ اس apparatus کے اندر یہ ایک ڈرم لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈرم جو ہے tire کی طرح گھمایا جاتا ہے اس کے اندر electric option ہوتا ہے اس ڈرم کے اندر پہلے سے سٹیل کے ball پڑے ہوتے ہیں سٹیل کی گیند آپ کہہ سکتے ہو balls ٹھیک ہے اس کے اندر سیمپل آپ ڈال لیتے ہو aggregate کا جتنا بھی آپ سیمپل لیتے ہو ہزار گرام کا لیتے ہو ٹھیک ہے دو ہزار گرام کا سیمپل لیتے ہو ٹھیک ہے دو ہزار گرام مطلب دو کیجی ہو گیا ٹھیک ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ picture میں دیکھ سکتے ہو جو سٹیل بالز ہیں اس کے ساتھ ہی aggregates rotate ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کو 500 rounds دیے جاتے ہیں ایک منٹ میں یہ پانچ سو بار یہ drum boom لیتا ہے ٹھیک ہے اس کو rounds دیے جاتے ہیں تو وہی طریقہ ہے کہ پہلے جو ہے اس کا weight کیا جاتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس کو pass کیا جاتا ہے sieve سے پھر اس کے بعد اس ٹیسٹ اس drums کے اندر rotate کرنے کے بعد پھر ہم اس سے sample لیتے ہیں اس کا دوبارہ سے ہم sieve analysis اور پھر weight کر لیتے ہیں تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے hardness کتنی زیادہ ہے ٹھیک ہے اچھا hardness کیوں دیکھی جاتی ہے ٹھیک ہے اس test کو ہم abrasion test بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے لاس انجلس test میں کہا جاتا ہے abrasion test بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس test کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اکثر roads کے اوپر آپ دیکھتے ہیں جہاں پہ آپ کے پاس constant load apply نہیں ہوتا constant load سے مراد اب جس طرح building کہہ لیں building اور road میں دو example دیتا ہوں building کے اندر آپ کے پاس دیکھیں furniture پڑا ہوتا ہے وہ کیا آپ کے پاس ایک super imposed load یا constant load ہے وہ اس کے اوپر پڑا ہوئے مستقل پڑا ہوئے وہ load ٹھیک ہے لیکن road میں کیا ہوتا ہے کہ road میں ایک گاڑی جب ایک road کے حصے سے گزر جاتی ہے نا ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کچھ time کے لیے temporary load ہوتا ہے ٹھیک ہے اس temporary load کو برداشت کرنے کے لیے لیٹ سے اب ایک road کا حصہ ہے اس کے اوپر سے ایک عام گاڑی موٹرکار گزر رہی ہے پھر اس کے اوپر سے اچانک جو ہے ٹرک گزر جاتا ہے تو کیا load مستقل نہیں ہے load الگ ہے سمجھ رہے ہو میرا point ٹھیک ہے تو جب آپ کے پاس load مستقل نہیں ہوتا vary کرتا ہے difference ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے لیے پھر آپ نے aggregates کو judge کرنا ہوتا ہے کہ اس aggregate کے اوپر اگر مختلف قسم کا load کچھ time کے اندر change ہوتے رہے تو یہ اس کے خلاف کیا reaction دے گا آیا اس کے اندر cracks تو نہیں آ جائیں گے changes تو نہیں آ جائیں گے تو اس چیز کو check کرنے کے لیے اس quality کو check کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں hardness test ٹھیک ہے اس کے اندر یہ جو steel balls ہیں یہ basically کیا ہوتا ہے جب آپ اس drum کو rotate کرتے ہیں separators کو آپ اس کی youtube پہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر نو تو میں شیئر کر دوں گا portal پر لنک تو کیا ہوتا ہے یہ steel balls aggregates کے ساتھ collide ہو رہے ہوتے ہیں لگتے رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو collision کہتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے اس کا hardness کا پتہ چلتا ہے اچھا جو normal value ہے normal value آپ کے پاس جو ہے وہ 30% سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے wearing surface اب slide کے اوپر slide میں word use ہوا ہے wearing surface اچھا road کے جو اوپر کی سطح ہوتی ہے اس کو ہم wearing surface کہتے ہیں ٹھیک ہے sorry mistake ہوگی جو آپ کے پاس نیچے جو آپ کے پاس foundation ہوتی ہے road کی اس کو آپ کے پاس wearing surface کہتے ہیں تو اس کی جو value ہے وہ normally 32-50% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے 32-50% کیسے پتہ چلتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ ایک sample لے لیتے ہیں اس کا weight کرتے ہو پھر اس کے بعد یہ test apply کرنے کے بعد دوبارہ اس کا ٹھیک ہے weight لے لیتے ہو تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو پہلے seep سے 200kg پاس ہوا تھا sorry 200g میرے پاس سیمپل پاس ہوا تھا پھر جو ہے دوبارہ جب میں نے کیا تو 400g پاس ہوئے تو 200 اور 400 کے درمیان میں کتنا percent کا difference ہے تو اس طرح آپ کو پھر اس کی value کا اندازہ ہو جاتا ہے next جو ہے next property جو ہے toughness ہے toughness جو ہے جو آپ کے پاس اچانک یا sudden shock کہتے ہیں جس کو sudden shock یا اچانک کا load کیسے ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر جس طرح آپ ایک ہاں تھوڑی لے لو hammer اور آپ اس کو ایک دیوار کی اوپر یا فرش کی اوپر مار ہو تو وہ کیا ہے اچانک سے اس کو load کا جاتا ہے یا sudden load اس کو کہتے ہیں صرف ایک خاص پوائنٹ کی اوپر جو ہے وہ اس کا impact ہوتا ہے تو اس چیز کو determine کرنے کے لیے اس چیز کو find out کرنے کے لیے جو test کیا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں toughness hardness جو پریویس لائیڈ میں پڑا تھا اس میں اور اس میں تھوڑا سب فرق ہے ٹھیک ہے اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس load کچھ times میں جو ہے وہ pass ہو جاتا ہے let's say 2 seconds 3 seconds کے اندر جو ہے اس سے کی اوپر سے constant load جو ہے وہ pass ہو جاتا ہے لیکن toughness میں جو اچانک load آتا ہے اس کو یہ کتنا برداشت کر سکتا ہے اچانک load سے مراد جس طرح آپ کے پاس زلزلہ ہوتا ہے ارتھکوک ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس اب اچانک load میں آتا ہے یا جس طرح میں نے hammer کی خطوری کی مثال دی ہے اب آپ کے پاس اچانک load ہے یا کہیں پہ آپ کے پاس let's say land sliding ہو جاتی ہے پہاڑی لاکھوں میں ٹھیک ہے یہ چیز وہاں پر زیادہ important ہوتی ہے تو وہاں پر چٹانے اوپر سے گرتی ہیں اچانک load کی اوپر یہ impact load ہوتا ہے ٹھیک ہے تو روڈ اس کو کتنا برداشت کر سکتا ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس وہ روڈ کو بالکل نیچے slide کر کے لے ہی جاتا ہے لیکن وہ ایسے areas میں ہوتا ہے جہاں پہ آپ کے پاس چٹانے جو ہیں وہ زیادہ strong نہیں ہوتی ٹھیک ہے جہاں پہ مٹی زیادہ ہوتی ہے sedimentary rocks ہوتی ہیں لیکن جہاں پہ igneous rocks جس طرح آپ یہ گلگت کی طرف چلے جائیں گلگت کی طرف جتنی بھی rocks ہیں پہاڑ یہ چٹانے یہ آپ کے پاس igneous rocks میں آتے ہیں ان کی جو land slides ہوتی ہیں تو وہ آپ کے پاس چٹانے گرتی ہیں پوری پوری تو سیم اس ٹیسٹ میں بھی آپ کے پاس جو value ہے وہ 45 to 30% جو ہے اس کے درمیان ہونی چاہیے اس کے بعد نیکس چیز آ جاتی ہے نیکس چیز اس میں ہے ڈیوری بیلیٹی اب ڈیوری بیلیٹی جو ہے یہ rock کی ٹائپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یا اگریگیٹس کی جس طرح میں نے آپ کو سٹارٹ میں تین ٹائپس بتائی ہیں ایک آپ کے پاس igneous rock ہے ایک آپ کے پاس sedimentary ہے ایک آپ کے پاس metamorphic ہے اب ڈیوری بیلیٹی جو ہے ان تینوں cases میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ سب سے weak جو ہے وہ sedimentary rocks کی ہے جو آپ کو دریاؤں کے کناروں کے ملتی ہیں اس کی سب سے کم ہوتی ہے یہ آپ کی بہت کم ڈیوری بیلیٹی دیتی ہے ٹھیک ہے اب ڈیوری بیلیٹی کس کو کہتے ہیں جب آپ کے پاس external damages external سے مراج جو موسمی اثرات ہوتے ہیں اور internal damages internal سے مراج جو chemical اثرات ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب پانی ہے تو پانی اس کو اندر سے کیسے damage کرتا ہے ان دونوں attacks کے خلاف جو ہے اس کی جو مطافعت ہوتی ہے اس کی جو strength ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیوری بیلیٹی ٹھیک ہے internal اور external damages کے against جو اس کی quality ہوتی ہے stand ہونے کی اس کو ہم کہتے ہیں ڈیوری بیلیٹی ٹھیک ہے lifetime جس کو آپ کہہ سکتے ہیں آسان الفاظ میں تو یہاں پر جو rule ہے وہ یہ apply ہوتا ہے کہ یہ type پر depend کرتا ہے اگر آپ کے پاس کون سی قسم کی آپ چٹانے یوز کرے ہو یا جو crush کی ہیں یا aggregate ہیں ٹھیک ہے اگر آپ وہ اب metamorphic ہے تو وہ تو آپ use نہیں کر سکتے کیونکہ metamorphic آپ کے پاس بہت زیادہ اکھیمتی ہیں اب diamond اور gold تو کوئی construction بھی use نہیں کر سکتا تو وہ تو آپ کے پاس skip ہو جاتا ہے construction سے آپ کے پاس رہ جاتی ہے igneous rocks اور metamorphic تو normally metamorphic use کی جاتی ہے لیکن جو پہاڑی لاکھوں میں آپ دیکھتے ہو اکثر جو پتھروں کے گھر بنے ہوتے ہیں stones کے تو stones کیا ہوتے ہیں وہ natural ہوتے ہیں اور وہ igneous rocks ہوتی ہیں وہ زیادہ strong ہوتی ہیں تو اس کے لئے as such کوئی apparatus یا test نہیں پتایا گیا بس جسٹ آپ نے اس کی type دیکھنی ہے type سے آپ کو یہ clear ہو جائے گا اچھا نیکس چیز آ جاتی ہے نیکس چیز ہے آپ کے پاس porosity porosity کہتے ہیں کہ crush یا aggregate کے اندر کتنے آپ کے پاس آپ کے پاس مسام ہیں یا خالی حصے ہیں یا pores available ہیں ٹھیک ہے اب جتنے زیادہ آپ کے پاس porosity زیادہ ہوگی value اتنی اس کی water absorption بھی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے اور porosity جب زیادہ ہوتی ہے تو آپ کے پاس strength کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب یہ کیسے چیک کیا جاتا ہے اس کا آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ پہلے weight کر لینا ہے جو dry weight ہوگا اس کے بعد آپ نے اس کو پانی کے اندر رکھ دینا ہے 24 hours کے لیے پھر اس سے نکالنے کے بعد اس کا آپ نے دوبارہ weight کر لینا ہے تو جو کہ wet weight میں آدھا ہے تو آپ dry weight سے wet weight کو minus کرو گے تو آپ کے پاس وائٹس کی ratio آ جائے گی ٹھیک ہے تو دونوں طریقے ہیں اس سے آپ کے پاس porosity کی value بھی آ جاتی ہے اور آپ کے پاس water absorption بھی آ جاتی ہے لیکن water absorption میں کیا ہوتا ہے تھوڑا سا difference ہے water absorption میں آپ نے پھر اس کو oven میں رکھنا ہوتا ہے جبکہ porosity کیلئے آپ نے اس کو oven میں نہیں رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے پہلے اس کو پانی کو sorry aggregates کو آپ نے water absorption میں جو dry ہوتے ہیں اس کا weight لے کے پھر اس کو oven میں رکھتے ہیں جس کے اندر temperature 100 to 110 centigrade ہوتا ہے 24 گھنٹے کے لئے پھر اس کے بعد اس کو نکال کہ اس کو دوبارہ weight کیا جاتا ہے تو اس طرح آپ کے پاس water absorption اس کی value نکلتی ہے جبکہ previous case میں کیا تھا جب اس کو آپ direct weight لے لیتے ہیں پانی سے نکالنے کے بعد تو اس سے ہمیں porosity کا پتہ چل جاتا ہے تو یہ کچھ اس کی important physical properties and qualities تھیں اور آپ کل آج کا lecture تھا اس میں کوئی confusion ہو اور мужч names کی کچھß